بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم میں اپنے تمام بہن بائیوں کو جو کہ میرے فالورز ہیں پیچ کے ان سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہتی ہوں آپ سب پر سلامتی ہو میں کافی دنوں سے اپنے پیج سے آؤٹ تھی اور اپنا فیس بک اکاؤنٹ اور یہ سب یوز نہیں کر رہی تھی کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے لیکن آج مجھے مجبوراً لائیو آنا پڑا ہے ایک ایسا معاملہ ہوا ایک ایسا ایشو ہوا کہ جس پہ میری برداشت میرا صبر جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے پایا تو مجبوراً میں لائیو آگئی مصروفیت ہے بہت زیادہ ہے لیکن یہ ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ مجھ سے کم خاموش نہیں رہا گیا میں آپ لوگوں سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں میں سب سے پہلے صرف یہ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ناچ گانے کرنے والے لوگ حضرات لوگ ہیں جو ٹیلی ویجن پر بیٹھ کے دو دو گھنٹے ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں جو دو دو گھنٹے کنجر کھانا کرتے ہیں ڈانسز کرتے ہیں اپنا ڈرامے بازیاں کرتے ہیں پھر نوٹ لیتے ہیں نوٹ کماتے ہیں اور پھر یہ جو واہیاتی پھیلاتے ہیں بے حیائی پھیلاتے ہیں سارا سارا دن جو ہے وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور چند گھنٹوں کے لیے جن کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے نہ کوئی عزت ہے جنہیں نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جن کے باپ کا پتا ہے نہ جن کی ماں کا پتا ہے ایسے لوگ جب پروگرامز کے ہوسٹ بنایا جاتا ہے ان کو جب ان کو ہوسٹنگ کے لیے کوئی پیسے دیے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ انٹرٹین کرو تو ان کے لیے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جس طرح کے خود ہوتے ہیں جس طرح کہ ان کو خود بیماریاں لگی ہوتی ہیں جس طرح کہ خود ان کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے ناچنے کا گانے کا کنجر خانہ کرنے کا مراسی ٹائپ قسم کے لوگ اور ان میں ایک بندے کا شمار ہوتا ہے ان میں وہ ہے حمزہ علی عباسی یہ بندہ میں نہیں اس کو کوئی پروپرڈی موجہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے کس طرح کا اس کا کنجر خانہ چلتا ہے اور کس طرح کا یہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے کس طرح لوگ اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے لیکن میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں آپ سے ایک کنجر آدمی ایک مراسی آدمی جو اپنی کبھی ہسی سے تو کبھی اپنے ڈانس سے تو کبھی اپنے وہ چہرے کے نقوش کو بگاڑ کے تو کبھی بالوں کو سوار کے ہم لوگوں کے جو انٹرٹینمنٹ کا سمان ہے وہ کسی حال میں دین پر بات کرے اور کسی بہت بڑے ریسرچ سکولر پر بات کرے جسے شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام ہے جن کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے میں صرف اسے یہ بتانا چاہتی ہوں میں صرف اسے یہ کہنا چاہتی ہوں تمہیں ڈوب مرنے کا مقام بھی شاید کوئی نہ ملے ملکہ کوئی مقام ہے ہی نہیں جہاں پہ تھوڑا سا پانی چلو بر بھی نصیب ہو تمہیں اور تم اس میں ڈوب کی لگا سکو تمہیں شرم آنی چاہیے کم از کم تم یہ دیکھو کہ تم کس بندے کی نقل اتار رہے ہو وہ شخص جس نے اس صدی میں سب سے زیادہ تعلیمی قرآنی تعلیم دی حدیث کی تعلیم دی اسلام کی تعلیم دی لوگوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ پیدا کیا اس کے مصطفیٰ کی شمہ روشن کی لوگوں کو یہ بتایا کہ دین کا راستہ یہ ہے صحابہ اکرام کی محبت کو جاگر کیا اہلِ بیتِ طہار کی محبت کو جاگر کیا تم ایک کنجر کھانا پروگرام لگایا ہوئے تمہیں بول نیوز پہ تم اس کے ہوسٹ ہو تمہارے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور تم بیٹھے ہوئے کسی ایک آدمی کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بتاؤ کہ یہ جو دکٹر تحر القادری کیسے نکل اتارو سانیہ مارڈل ٹاؤن کے بارے میں ڈرامے کرتا ہے اور سانیہ مارڈل ٹاؤن کی کس طرح بات کرتا ہے اب تمہیں شرم آنی چاہیے بے حیاء آدمی تمہیں سانیہ مارڈل ٹاؤن کا پتہ بھی ہے کہ وہ کیا تھا سانیہ مارڈل ٹاؤن میں لوگوں کی جانے گئی ہے تمہیں مزا کے لئے اپنی ماں بہن نظر نہیں آئی تھی جو تم وہ ہماری شہدہ بہنیں جن کا تم نے مزاک اڑایا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے بے حیاء آدمی ناچنے گانے والے خاندان سے تم لوگ بیلاؤن کرتے ہو ٹیلی ویجن پر پیسے کی خاطر کنجر کھانا پھلانے کے لئے تم لوگ آ جاتے ہو اور اٹھ کے تم نے ان ہماری بہنوں ان ہماری ماں جن کے چہروں پہ پورا میڈیا گواہ ہے گولیاں ماری گئیں ان کے چہروں پہ گولیاں ماری گئیں تم نے شہدہ کا مزاک اڑانے کی کوشش کی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے بے حیاء آدمی تمہیں تمہیں ڈاکٹر ٹائر القادری کی خدمات کو دیکھنا چاہیے چودہ سو سے زائد کتب اس شخصیت نے لکھی ہے اس شخصیت نے ابھی ریسیٹلی قرآن انسائیکلوپیڈیا لوگوں کو دیا ہے نوجوانوں کو شعر دیا ہے نوجوانوں کو علم دیا ہے اور تمہیں شرم نہیں آئی بات کرتے ہو کہ اس کا مزاک اڑاؤ کوئی بھی عالم دین ہو کوئی بھی عام سا بھی عالم دین ہو کسی کا حق نہیں بنتا میرے بہن بائیو آپ سب لوگ سن رہے ہو کوئی عالم دین کوئی اہل سنت کا ہو اہل تشیع کا ہو اہل حدیث کا ہو کوئی اہل دیوبند ہو کسی کا مزاک اڑانے کا ان کنجروں کو جو کم از کم ناچ گانے والے ہیں ہم رائٹ نہیں دیتے ہم انہیں حق نہیں دیتے یہ کس حق سے یہ مزاک اڑاتے ہیں میں آپ سے حمزہ علی عباسی یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ اٹھ کے ڈاکٹر طاہر القادری کا مزاک اڑانا شروع کر دیں کل کو کوئی اٹھ کے احمد رضا خان بریروی صاحب کا مزاک اڑانا شروع کر دے گا کوئی مجدد الفشانی کا مزاک اڑانا شروع کر دے گا یعنی اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کہ آپ لوگ مزاک اڑائیں تو ہم خاموش رہیں گے ہرگز نہیں ہم وہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وارث ہے جن کو آقا علیہ السلام نے خود اپنے دین کا وارث بنایا ہے اور تم کون ہوتے ہیں ان کا مزاک اڑانے والے ان کی نقلیں اتروانے والے پھر تم نے بات وہ کی جو کروڑوں دلوں کے سینوں میں چوب رہی ہیں جاؤ جا کے دیکھو بسمہ کو کس طرح اپنی ماں کے لئے تڑپ رہی ہے آج اس کے سینے پہ بھی تلوار تم نے چلائی ہے آج وار چلایا ہے تم نے اس کے سینے پہ تلوار لگائی ہے تم نے اس کی ماں کا مزاک اڑایا ہے کہ سانیہا مارڈل ٹاؤن یہی سانیہا مارڈل ٹاؤن پاکستان کی چودہ کروڑ چودہ کروڑ سے بائس کروڑ عوام کے حق میں ہے یہ وہی ڈاکٹر تحر القادری ہے جس کی نکل اتاری یہ وہی ڈاکٹر تحر القادری ہے جس نے جب با سٹھ ترے سٹھ پڑھایا آج وہی جو لٹے رہے تھے گنڈے تھے جنہوں نے اس ملک پاکستان کو لوٹ لوٹ کے کھایا تھا جیلوں میں رو رہے ہیں رانہ سناؤلہ جیسے ڈکیت رانہ سناؤلہ جیسے چور سارے کے سارے ڈاکٹر تحر القادری کی دعاوں سے ڈاکٹر تحر القادری کی محنت سے اس کے دکھائے ہوئے تھارے ایکٹ جو اس نے گن گن کے کھول کھول کے آپ لوگوں کو پڑھائے سکھائے اور آج یہ جیلوں میں جا رہے ہیں اسی لئے تمہاری پی ٹی آئی عمران خان آج وزیر اعظم ہے کہ ڈاکٹر تحر القادری نے با سٹھ ترے سٹھ سن رہے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب مراسی صاحب ناج گانا کرنے والے یہ وہی ڈاکٹر تحر القادری ہے جس کا آج تم مزاک اڑا رہے ہیں یہ وہی سانیہ مارڈل ٹاؤن ہے کہ جس کے شہدہ چودہ شہد لاشیں جب گرائی گئی تھی اسی نون لیگ نے گرائی تھی اور تمہارا ہی لیڈر جب جس کو ضرورت پڑی تھی جس کو ضرورت پڑی تھی دھرنے میں حفاظت کے لیے تو ہمارے ہی نوجوان منحاج القرآن کے نوجوان تھے منحاج القرآن کے کارکن تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے اس کو بچایا تھا اس کی حفاظت کی تھی اور اس نے تھینکس ادا کیا تھا عمران خان صاحب محترم وزیراعظم صاحب قابل احترام اپنے یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ٹاؤٹ جو ناچنے گانے والے ہیں ان کو منع کریں یہ باز آئے ورنہ ان کی زبانیں کھینچ لی جائیں گی جن کے باپ کا پتہ نہیں جن کی ماں کا پتہ نہیں کوٹے پہ ناچنے والی ان کی مائے ہیں یہ ہمارے علماء اکرام پہ انگلی نہ اٹھائیں ہم ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے نہیں اڑانے دیں گے اور کوئی بات کرنی ہے اور کوئی تکلیف ہے آپ کو تو کوئی اور بات کریں آئے مناظرہ کر لیں آئے کوئی بات کر لیں کوئی دین کی پہلے ہی ہم لوگ بڑا تپے ہوئے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کے ایجنڈے پر کس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے آپ اپنے ہی دین کا اپنے ہی علماء اکرام کا مزاق اڑاتے ہیں یہ ایجنڈا کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا یہ ایجنڈا صرف اور صرف یہودیوں کا ہے صرف اور صرف یہودیوں کا ہے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں ہرگز ہرگز معافی نہیں ہوگی چاہے مولانا تارک جمیل ہو چاہے ڈاکٹر تاہر الکادی ہو چاہے اس سے بڑھ کر کوئی اور سکالر ہو کوئی بھی اتنی اوقات اتنی حمد نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے بڑے جو علماء اکرام ہیں ان کے آپس میں کوئی اندرونی اختلاف ہو سکتے ہیں جو بڑے خوبصورتی سے وہ نبار بھی لیتے ہیں اور اس اختلاف کو مٹا بھی لیتے ہیں لیکن یہ میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور ہم اپنے دین کے جو ورسہ ہے ان پر انگلی اٹھانے کی ہرگز ہرگز آپ کو حمزہ علی عباسی اجازت نہیں دیتے آپ کو شرم کرنی چاہیے آپ ایک انتہائی جو غیر ذمہ دار شخصیت ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بات کر کے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے گھر والوں کے دل دکھائے ہیں ان کے دل پریشان ہوئے ہیں ماں کی گودیں جو اجڑ گئیں وہ جوان بچے اور آپ نے کہا کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کا مزاق اڑایا جائے بول نیوز والو آپ کو بھی کم از کم ایسے بندے کو بٹھاتے ہوئے دس مرتبہ سوچنا چاہیے جسے بات کرنے کی طریقہ نہ آتا ہو جسے یہ نہ پتا ہو معاملے کی حساسیت کا پتا نہ ہو کہ بات اب کیا کرنی تھی اور کیا نہیں کرنی سانیہ مارڈل ٹاؤن کسی کا مزاق نہیں جانے گئی ہوئی ہیں اور وہ مسلمان بہنوائیوں کی جانے گئی ہیں کسی دشمن کی بھی نہیں گئی اور آپ نے ان جانوں کا مزاق اڑایا ہے اور میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن مزاق نہیں حمزہ علیہ باسی آپ نے بہت بتتمیزی کی ہے آپ نے ایک غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ اپنا ایک ایک کیا ہے اور ایک بندے سے آپ نے ایک عالم دین کا مزاق اڑایا ہے ہرگز ہرگز آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور میں پیمرہ سے گزارش کرتی ہوں ایسے پروگرام پہلی بات تو یہ کنجر کھاتے بند کیا جائیں یہ پچھلے دنوں لکس ایوارڈ پہ جو ڈرامے بازیاں کی گئی ہیں میرے پاس ویڈیوز آتی رہی ہیں اکرہ عزیز نامی کوئی ایکٹر ہے ان کی منگنی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری بدتمیزیاں کی گئی ہیں ان ساری بدتمیزیوں کو بند کیا جائے ان پر بین کیا جائے ان کو جوتے مار کے اس ملک کے پاکستان سے نکالا جائے اور کم از کم اب یہ بات ان کی حد تک تھی کنجر کھانے ان کے گھروں تک تھے بے ہی ہی ان کے گھروں تک تھی اب یہ واحیات قسم کے لوگ ہمارے علماء اکرام پر اگر بات کرتے ہیں تو اس کی کم از کم میں تو ہرگز اجازت نہیں دیتی اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سب میرے بہن بائی جتنے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ میرے اس میسیج کو شیئر بھی کریں گے کم از کم حمزہ عباسی جیسے کنجر مراسی جنہوں نے ہمارے ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے گئے ہیں جو ناچ گانے کرتے ہیں کم از کم ان تک یہ میسیج پہنچے کہ ہم اپنے علماء اکرام پر آپ کو بولنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیں گے یہ بات یاد رکھنا حمزہ علی عباسی ڈاکٹر طاہر القادری کوئی معمولی ہستی نہیں ہے ڈاکٹر طاہر القادری پر خاص اللہ کا کرم ہے اللہ کی انایت ہے اللہ کا خاص فضل ہے اس شخص پہ کہ اللہ پاک نے اس کو سمندر کی طرح علم اتا کیا ہے اللہ کریم نے اور یہاں ہر معاملہ جو آج پاکستان میں جس طرح اٹھایا جا رہا ہے سیاسی ہو دینی ہو آپ کو کسی بھی قسم کا جو بھی مسئلہ درپیش ہے آپ حضور گوسل آزم پیر عبدالقادر جلانی کے اس خادم ڈاکٹر طاہر القادری سے حاصل کر سکتے ہیں اور یقینا ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمات پورے پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں پورا پاکستان آپ دیکھ پورا پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمات کس طرح وہ دین کا کام عام کر رہے ہیں کس طرح اہلی پیت اتھار کی محبت سیاہ با اکرام کی معدد اور ان سب کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن میں پھر منشن کر رہی ہوں کہ کوئی کنجر اٹھ کے کوئی ناج گانا کرنے والا کوئی ڈانس کرنے والا کوئی انٹرٹینمنٹ کا سمان رکھنے والا ایسا بندہ ہوسٹ بن کے جو کہ ناج گانے پہ بڑا اچھل کود کرتا ہے اور بڑے اس کو ہماری انٹرٹینمنٹ کے چند پیسوں کے لیے جو ہم ہی اس کو دے دیتے ہیں بے کر دیتے ہیں اٹھ کے ہمارے علماء اکرام پر بات کرے تو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی میں پیمرہ آپ سے گزارش کرتی ہوں اور بول نیوز آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ انہیں یہ جو محترم امران خان صاحب ہیں یہ جو آپ کے آپ کی جماعت کے اس طرح کے ڈڑو قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے آپ کے جو جنہیں بولنے پہ اپنی زبان پہ گرپ نہیں ہیں اور ان کو ذرا سمال کے رکھیں اور دوسری بات یہ کہ اسے آپ معافی مانگنی چاہیے ہم ہرگز اپنے ملک پاکستان میں کسی عالم وہ کوئی بھی عالم ہو اس کی ہم انسلٹ اس کی بستی ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور کسی طور پر اس بات کو اور دوسری بات یہ کہ تحر القادری کے ساتھ ساتھ سانیہ مارڈل ٹاؤن پر بات کر کے اس کا مزاق اڑا کے اس شخص نے اور حمزہ علی عباسی نے اڑوا کے بہت بڑا جرم کیا ہے اور جو کہ ناقابل تلافی ہے اس کی معافی مانگی جائے لاکھوں کروڑوں گھر اس سانیہ کی وجہ سے ابھی تک جو ہیں وہ رو رہے ہیں ان کے دلوں میں درد ہے ان کے دلوں میں ہمدردی ہے اسے معذرت بقائدہ لائیو آ کر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بول نیوز والے آپ ہی اس سے معافی مانگوائیں اس یہ معافی مانگیں اس کو چاہیے علماء اکرام سے معافی مانگیں اس نے بڑوں کی بے عدبی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے لوگوں کے دلوں کو کہ اس میسیج کو آپ سب بہن بھائی شیئر کریں اور شیئر کر کے کم از کم آپ اس بات کے حق دار بن جائیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص ایسے کنجر جو کنجر دیفینیٹلی بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے میرا مند سب اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ لفظ یوز کروں لیکن ایسے لوگوں کے لیے یہی لفظ بنتے ہیں کہ اس کنجر نے جو کنجر کھانا کیے کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے کنجر کھانا اپنے تک محدود رکھے علماء اکرام پہ بات ہرگز برداشت نہیں کریں کہ وہ بھی دو دو ٹکے پہ ساری ساری رات ناچنے مجرہ کرنے والے لوگوں کا کم از کم اور دوسری بات یہ کہ پچھلے دنوں بہت سے لوگوں نے مجھے میسیج کیے کہ آپ نے لکس ایوارڈ پہ کوئی بات نہیں کی تو میں بات کرنا چاہ رہی تھی میں نے بتایا میں مصروف تھی لکس ایوارڈ پہ پابندی لگنی چاہیے وہاں پہ جو ڈریسز ہیں نہ وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے نہ ہمارا وہ ہماری معاشرے میں کوئی ایسی ہماری ماں بہن بیٹی ایسا لباس پہنتی ہے ہم سادہ شلوار کمیز پہننے والی قوم ہیں اور ہماری بچیاں سادہ شلوار کمیز پہنتی ہیں وہ جو ڈریسز ہیں وہ انتہائی واہیات ہیں یہ لوگ آپس میں سب ملے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا نہیں صرف یہودیت کا ایجنڈا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے اس میسیج کو شیئر کر کے محترم عمران خان صاحب تک پہنچائیں تاکہ حمزہ علی عباسی اپنے اس ایکٹ سے اپنے اس عمل سے منحاج القرآن تحریکے منحاج القرآن کے علاوہ سانے ہم آڈل ٹاؤن کے شہدہ سے جو ہے وہ معافی طلب کریں اور اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے سمجھیں گے کہ کیسے معافی کرنی ہے ورنہ حمزہ علی عباسی صاحب کورٹ میں ملنے کے لیے آپ تیار رہیے گا ہم اس بات پہ خاموش رہنے والے نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ